موسیقی موسیقی اور وولٹر میں اب وقت ہو چلا ہے بارہ بجے کی بریکنگ کار جس میں بتائیں گے دیش سے لے کر دنیا کی خبریں لیکن شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں بڑی خبر اتر پورپ سے آ رہی ہے جہاں سکیم میں بادل پھٹنے سے باری تباہی ہوئی ہے جہاں سکیم میں بادل پھٹنے سے سیرہ کے 23 جوان لاپتہ بتائے جا رہے ہیں لاپتہ جوانوں کی تلاش میں جوٹی ہے سینا کی ٹیم اور ساتھ ہی ڈیزاسٹر ٹیم لاپتہ جوانوں کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے سرچ آپریشن جاری ویڈیو میں آپ دیکھئے کس طرح سے بادل پھٹنے کے بعد سکیم میں یہ باری تباہی آئی ہے یہاں لونک جھر کے اوپر اچانک بادل پھٹا اور لاچین گھاٹی میں تیستہ ندی میں باڑھا گئی پانی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا گھاٹی میں کچھ سینس انسطان پر بھاوت ہوئے اس دوران سینا کے جو 23 جوان وہاں پر موجود تھے وہ لاپتہ ہو گئے سکیم میں سنگتہ میں جل پڑھ لے جیسے حالات بن گئے ہیں سڑکے پانی سے لبالب بھر گئی ہیں گھروں اور دکاروں میں پانی گھز گیا ہے سڑکے باندھ پل سبھی کو بھاری نقصان پہنچا یہ تصویریں آپ دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ کیسے بادل پھٹنے کے بعد یہاں بھاری تباہی اس وقت دیکھی جاری ہے اور سب سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو جو جوان لاپتہ ہے ان کو تلاشنی کے لیے جو ٹیم سے لگی ہوئی ہے لیکن اس تصویر کو ازر آپ دیکھیں بادل پھٹنے کے بعد تیزہ ندی کا جلستر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور اگر آپ دیکھ پائیں گے تو جل پروہ اتنا تیز ہے کہ جو بھی اس کی زد میں آ رہا ہے اس کو اپنے ساتھ یہ بہا کر لے جا رہا ہے سکیم کے مکہ منتری نے اس انگتم پہنچ کر حالات کا جائزہ بھی لیا ہے لیکن فیلحال جو یہ پورا علاقہ اور اس کے آس پاس کے علاقے آپ دیکھیں کیسے جل مگن ہیں ہر طرح پانی اور ملبہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ جو پانی ہے وہ آگے کی طرف بہتا چلا گیا ایک اور تصویر آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ سڑکوں پر دریہ آ گئی ہو اور یہ سڑکیں جو تھی پہلے کچھ کل تک جو سڑکیں نظر آ رہی تھی وہ اب بلکل دکھائی نہیں دے رہے گھروں کے آگے صرف پانی ہی پانی اور ملبہ ہی ملمہ نظر آ رہا ہے اور ایسے میں یہ پورا علاقہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ندی کے کنارے مکان بنے ہوئے ہیں دراصل یہ ندی کے کنارے مکان نہیں بنے ہوئے ہیں یہ سڑکوں پر ہی پانی لبالہ بھر گیا ہے گھر مکان دکان سب کچھ اس وقت جلمنگ نظر آ رہا ہے جو کنارے کے علاقے ہیں انہیں ابھی احتیاطاً خالی کروالی آ گیا ہے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر شفٹ کیا گیا یہ دیکھیں تمام جو گھر یہاں بنے ہوئے ہیں وہ کیسے ابھی خطرے کی کگار پر ہیں اور یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو پانی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمارے تیز جوان اس میں لا پتہ بھی ہو گئے ہیں جو کہ ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دکھت خبر بتا رہے ہیں بادل پھٹنے کے بعد یہ درانے والی تصویر سامنے یہ کتنی بھائیانک تصویر ہے درانے والی تصویر ہم آپ کو لکھاتے ہیں یہ رہائشی علاقوں میں پانی گھوسا ہوا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر بھی پانی چلا گیا ہے سب کچھ تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پانی ہے وہاں پر ملبا بھی نظر آ رہا ہے لوگ کسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر سے پانی اور ملبا نکان رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی خدرت کا یہ قہر ٹوٹا ہے لوگوں کی سملنے کا بھی موقع نہیں ملا تیستہ ندی کا جلس تک تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور سب کچھ جل منگ نظر آ رہا ہے ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک کے بعد ایک کمام تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو حالات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سکھی میں بادل پھٹنے کے بعد کیسی بھیانت تواہی آئی ہے اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے 23 جوان لاپتہ ہو گئے ہیں جو وہاں پر موجود تھے اور ایسے میں اب انہیں تلاشا بھی جا رہا ہے ہمارے سینہ کے جو باقی جوان ہیں وہ سینہ کے جوانوں کو تلاش رہی ہے لیکن ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے اندیشہ یہ ہے کہ جب یہ جل سہلاب آیا تو سینہ کے جوان بھی اس کی زد میں آ گئے اور شاید وہ یہاں سے اس پانی کے پرواہ کے ساتھ آگے بہتے ہوئے چلے گئے حالانکہ انہیں دھوننے کی کوششیں اس وقت جاری ہیں لیکن یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ حالات کتنے بھائیابہ مہا پر ہو گئے ہیں اور یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکیم کے جو سی ایم ہیں وہ پہنچے سکیم کے مخیمنتری نے سنگتم وہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا نردیش آدھیکالیوں کو انہوں نے دیئے کہ وہ جل سے جل دراحت اور بچاپ کے کارے میں تیزی لائیں لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جائے اور اب یہ چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تیستہ ردی میں بازل فتنے کے بعد سینہ کے 23 جوانوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے جن کی تلاش کی جا رہی ہے علاقے میں سینہ کے جوانوں کو رونڈا جا رہا ہے لیکن سب کچھ پانی پانی نظر آرہا ہے جلمنگ نظر آرہا ہے پل پلیا اور سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے کئی جگوں کا سمپر کاپس میں کٹ چکا ہے اب ایسے میں لوگ اپنے گھروں کے اندر قید ہیں اور جو ان علاقے میں ہیں جہاں پر ندی کے قرارے کے جو علاقے ہیں وہاں سے انہیں سرکشی جگہوں پر شفٹ بھی کر دیا گیا ہے سکیم میں جل پلے جیسے حالات ہیں سڑکے پانی سے لبالب ہیں گھروں دکاروں میں پانی گھوسا ہوا یہ چار تصویریں دیکھی آپ جرا سڑکے باندھ پل سبھی کو بھاری نقصان پہنچا ہے سکیم کے سیم نے سنگتم پہنچ کر کے حالات کا جائزہ لیا اور ادھکاریوں کو ضروری درشان نردیش دیئے